کبھی کسی نے صحیح کہاں ہے، کڑی محنت کرنے والا کبھی ہار نہیں مانتا کیونکہ اس نے اپنا خون اور پسینہ اس مقابلے میں بہا دیا ہوتا ہے۔ سفلتہ کی سرگرمی میں چھپا ہوا ایک راج ہے، وہاں ہے محنت اور اس میں لپٹا ہوا آتم وشواس۔ اسفلتہ صرف اس ویکتی کو ملتی ہے جو ہار ماننے کو تیار ہے لیکن سفلتہ اسے ملتی ہے جو کبھی ہار نہیں مانتا۔ مشکلیں تب ہی آتی ہیں جب ہم اپنی منزل کی اور بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن محنت سے ہی ہر مشکل کو آسانی سے پار کیا جا سکتا ہے۔ جس نے اتحاس کو بدلہ ہے وہاں صرف اور صرف محنت کے مادھیم سے ہی کر سکتا ہے کیونکہ محنت ہی وہاں جولند اندھکار ہے جو ہمیں اگلے سفلتہ کے سمبک لے جاتا ہے۔ سچی محنت کے بینا کوئی بھی سپنا ادھورہ ہے اور اس میں سفلتہ پانے کا مزہ وہی آتا ہے جو ہر مشکل کو گلے لگا کر سویکار کرتا ہے۔ وفلتہ صرف ایک ستھیتی ہے جب تم ہار مان لیتے ہو لیکن جب تم آگے بڑھتے ہو اور آگے بڑھتے ہو تو وہاں صرف ایک سیکھ ہے جو تمہیں سفلتہ کی اونچائیوں تک پہنچاتی ہے۔ محنت سے بڑی اور کوئی شکتی نہیں ہے کیونکہ جب ہم محنت کرتے ہیں تو ہم سویکن کو ایک نئے اور بہتر اندھکار سے باہر نکالتے ہیں۔ سچی محنت وہاں ہے جو ہمیں ہر قدم پر ایک نیا سکھنے کا آفصر دیتی ہے اور وہی سکھ ہمیں سفلتہ کی اور بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ ہر قدم پر محنت کرنے والے کو کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے کیونکہ جیون کی سب سے بڑی سفلتہ وہاں ہے جو ہمیں اپنے لکشوں تک پہنچاتی ہے۔ محنت کا موسم ہمیشہ ہوتا ہے اور جب تم اس میں امیسن کرتے ہو تو وہ تمہیں سفلتہ کی اونچائیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ سفلتہ وہی ہے جو ہمیں جیون کے ہر کشن کو مہتوپورنیتہ دیتی ہے اور وہاں مہتوپورنیتہ ہمیں اپنے محنت کے مادھیم سے ہی ملتی ہے۔ سفلتہ ہی نہیں ہوتا بلکہ وہاں ہمیں ایک سکاراتمک مانو سو بھاو کا احساس کراتا ہے جو ہر کٹھنائی کو آسانی سے پار کرنے کا ساحس دیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو وہاں انسان ہی سب سے مہان ہے جو محنت کر کے سفلتہ پرابت کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنی محنت کے مادھیم سے نہ کیول اپنا بھوشش بنایا بلکہ اس نے سماج کو بھی پریڑت کیا۔ سفلتہ کا راج ہے محنت لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور راج ہے وہاں ہے سنگھرش کی بھومی پر کھڑا رہنا اور ہر قدم پر اپنے لکش کی اور بڑھتے رہنا۔ محنت کا مطلب ہے اصلی یوگدان جس سے ہم اپنے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جسے محنت کہا جاتا ہے وہ ایک ساحسک کلا ہے جو ہمیں ہمارے لکشیوں کی اونچائیوں تک پہنچنے میں مدد کرتی ہے۔ جب تم محنت کرتے ہو تو تم صرف اپنی کمزوریوں کو پہچانتے ہو اور انہیں اپنی سب سے بڑی شکتی بنانے کا افسر پاتے ہو۔ محنت کی نئی صبح ہر کسی کو ایک نئی شروعات کی انبھوتی دیتی ہے اور وہاں شروعات ہمیں سفلتہ کی راہ میں بڑھنے کے لیے ایک نئی اورجہ اور سنگھرش شیلتہ بھی پردان کرتی ہے۔